آج میں جامعہ مسجد کے اندر جو کی ہماری مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اور آپ سے نہیں کئی سو سال سے یہ مسجد تعمیر ہے یہاں پر عبادت کرنے کے لیے سارے مسلمان تشریف لائے ہیں اور یہ کوئی نئی نئی ہے ہمیشہ سے یہاں نماز ادا کرتے ہیں میری میٹنگ تھی کل ہاں پر دیلی کے اندر اور آج بھی تھی لیکن میں نے کل اپنی ایجوکیشن کمیٹنگ کی میٹنگ کا ٹین کر کر کہ آج میں نماز کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے معلوم چلا کہ پولیس پرشاشر نے یہاں بہت تیاری کر رکھی ہے پتہ نہیں تیاری یہ کیوں لگا رکھی پولیس فورس یہاں کوئی جنگ کو ہونے نہیں جا رہی یہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں اور جیسا کہ ابھی تین دن پہلے جو واقعہ ہمارے سامنے آیا نہائیتی افسوس جنک ہے میں افسوس جنک اس لیے ہیں کیونکہ سنبھل کی سرزمی پر بہت امن و امان کے ساتھ بہت سکون کے ساتھ میں سبھی لوگ سبھی دھرم مراجدی کے لوگ سکون سے رہ رہے ہیں لیکن کچھ شرارتی تطوہ نے اس محول کو خراب کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اور وہ شرارتی تطوہ انہوں نے جو یاچی کا ڈالی اور اس کے اندر جو سروے کا موید تاجو بھی ہے اس بات کا اور یہ میرا عدیقار ہے میرا عدیقار ہے کہ میں کوٹ کے آدیش کو کے خلاف آگے کوٹ میں جا سکتا ہوں اور جو کوٹ نے آدیش دیا میں اس سے سہمت نہیں ہوں میرا یہ ہے کہ اس آدیش کے تحت کیونکہ دوسرے پکس کو یعنی ہماری پکس کے لوگوں کو نوٹس نہیں دیا گیا ان کو سنا جانا چاہیے تھا پہلے سروے دینے سے پہلے آدیش دینے سے پہلے خیر کوٹ کا معاملہ ہے انہوں نے آدیش دیا لیکن اس سے زیادہ مجھے تاجوب ہے کہ سنبھل کا پولیس پرشاشن اس اتر پردیش کی حکومت کے عدیقاری پتہ نہیں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ آدیش دینے ہو رہا ہے کوٹ کا اور ایک دو گھنٹے کے بعد میں یہاں پہ سروے کرانے کے لئے لیا ہے